موسیقی عمر کے اس حصے کے اندر میرا صرف اپنے کام پہ آنا اور جانا ہی رہ گھٹا اور ایزا مینجمنٹ کی جاپ کے تو میں یہی چیز میک شور کرتا تھا کہ اپنے ٹائم پہ جاؤں اور اپنے ٹائم کے بعد تمام چیزیں ختم کر کے واپس آؤں کچھ وجوات کی بنا پہ تھوڑے سے فائننشل تنگیز کا سامنا مجھے کرنا پڑا تو اس درمیان میں ایک عجیب و غریب قصہ ہوا جو پہ بیان کرتا ہوں ہوا یہ تھا کہ اس ٹائم پہ میری اور میری بیگم کی آپس میں الگ گئے ہوئی اور بچے بیگم کے ساتھ چنے پہ تو ان دنوں کافی زیادہ فائننشل تنگیز کا سامنا تھا بارہ اس پہ سونے پہ سوا گئی ہے کہ گھر کے اندر کچھ کام آئے اور وہ جب کام ہوئے تو اینڈ آف دمان زیادہ پیسے نہیں بچے اور اس پہ یہ ہوا کہ ایک دن فون بھی بلکل کام کرنا چھوڑ گیا اب نیا فون خریدنے کے پیسے تو پھلا نہیں تھے تو یہ سوچا کہ کہیں سے ایک کام کرا جائے کوئی پرانا فون بکھنا جائے یا کوئی ایسا چیز دیکھی جائے کبھاڑیئے کے پاس سے کہ جو کہ فیلال اس کو لا کے لا آکے وہ اپنا کام چلائے گا کیونکہ میرے والدین بھی کافی بھوڑے تھے تو ان سے بھی کنیکشن چاہیے تھا ان کو دن میں ایک دو دفعہ فون کرنا ہوتا تھا ایک دفعہ گھر آکے اور ایک دفعہ اوفیس سے ہی کرتا تھا ان کو تو بارہ لیے کہ اس کی ڈون شروع ہوئی اور جب مجھے ایک ویب سائٹ پر ایک فون ملا جو کہ فری میں تھا تو میں نے اس بندے سے میں نے کانٹیکٹ کر رہا اور اس کو بہتا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس پروپٹی کے اندر ابھی نیا ایشفٹ ہوا ہے اور اس نے یہ پروپٹی رینویٹ کری ہے تو اس کے پاپ کو اس پروپٹی کے اندر ایک فون پہلے سے لگا ہوا تھا تو یہ فون پرانے سٹائل کر رہا تو اس کو نہیں چاہیئے تھا تو آگا مجھے چاہیئے تو وہ فری میں مجھے ڈراؤپ کر دے گا اتفاق کی بات یہ کہ وہ جس راستہ سے گزرتا تھا میرا پر اس کے درمیانے پڑتا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ صحیح آپ مجھے کل ڈراؤپ کر دیا تو یہ کہ اس کی بڑی نوازش تھی کہ اس نے دوسرے دن واپسی میں وہ فون میرے گھر پہ ڈراؤپ کر دیا اور چھلے گیا باہر یہ کہ میں نے اس فون کو اسٹال کر اور یہ سب سے پہلے اپنے والدین کو کول ہماری تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ فون صحیح کام کر رہا تھا فون پرانے تھا اس کتا لیکن تھا بلکل صحیح تو میں نے کہا چلو اچھا ہے ایک دو سال آرام سے اس میں نکل جائیں گے پھر باقی کی بات بھی دیکھی ابھی ایک دو دن ہی گزرے ہوں گے کہ میں رات میں سو رہا تھا تو تین سوہ تین بجے کری ایک کول آتی ہے جا کے کول اٹھائی ہیلو 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 کر کے میں نے ویٹ کر آنے کے کوئی جواب نہیں سامنے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد بجے تیز سانسوں کی آواز رہی جیسے کھردری سانسیں ہوتی ہیں بار یہ کہ میں نے پاندس سیکنڈ ویٹ کر آ اور اس کے بعد میں نے فون گارڈ دیا اور آکے پھر لے دیا پھر تقریبا پاندس منٹ ہی ہوا ہوں گے کہ دوبارہ سے پھر دیا بین گیا اور میں نے جا کے دوبارہ سے پھر ہیلو 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 کر رہا اور کوئی جواب نہیں وہ اسی طرح کی سانسیں ہیں میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی دوسیا رہا رہا ہے ایسی فرنک کر رہا ہو تو میں نے فون پہ بولا انہیں کہا بھائی یہ رات کے تین بجے ہیں اس ٹائم پہ کوئی فرنک کا وہ نہیں مجھے صبح کام پہ بھی جانا ہے تو جو بھی ہے ٹنگ نہ کرے یہ چیکے میں نے فون کٹا اور واپس اپنے کمرے کی طرف آئی رہا تھا کہ ابھی کمرے کے دروازے پہ تھا تو پورے گھر کے اندر پہ فون کی رنگ کی آواز بجے میں غصے سے واپس گیا اور جا کے میں نے ٹھیک تھا فون اٹھا تھی اگلے کو سنا دیں تو آگے کی طرف سے مجھے ایک پڑی عجیب و غریب سی جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انسانی عوال نہیں کیا وہ نہ ہی کوئی ڈیمانی کا آواز تھی بیچ کی آواز تھی اور اس میں مجھے پہلا جمدہ سننے کو ملیا کہ فون کیوں گا ٹھٹا اب میں ابھی سشو پنج میں تھا یہ آواز انسانی ہے یہ ڈیمانی کیا یہ کیا ہے بارہ لیے کہ میرے سینسز نے کھان کر رہا اور میں نے خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی اور میں چپ چاپ سنتا رہا تو وہ آگے سے جو عواز تھی اس نے مجھ کو ایسا عجیب و غریب میسیج دیا کہ آج بھی اس وقت کو دس سال گزر چکے ہیں اور میں اسی ششو پنج میں ہوں کہ یہ کیا تھا نہ میرے پاس آج وہ ٹیلی پون سیٹ ہے نہ ہی اب میں اس پراپٹی میں رہتا ہوں لیکن آج تک مجھے اس چیز کا جواب نہیں مل سکا کہ میرے ساتھ اس رات کو ہوا جائے تھا تو ہوا یہ کہ اس فون سے وہ آواز آنا شروع ہوئی اور اس نے مجھ کو ہدایت دی ہدایت دے یہ دی گئی کہ جاؤ پیپر اور پینسل لے گیا میں نے برابر میں پڑھا پیپر اور پینسل اٹھایا اور اس آواز نے اپنا نام بتایا نام بتانے کے ساتھ اپنی بیوی کا نام بتایا اور اس کے بعد ایک مجھے سٹوری بتائی کہ جس میں جو بتانے والا ہے سٹوری اس کا کتل کیسے ہوا میں خاموشی سے سنتا رہا لکھتا رہا اور اس نے اس کے بعد تقریباً جب دو تین پیج بھر گئے اس نے بولا کہ یہ کام یہ کر رہا ہے یہ خاموشی سے جا کے پولیس کے آوارے کر دی اس میسیج کے اندر تمام معلومات تھی کہ اس کپل ہے کتل کیسے ہوا تھا وہ اولڈ کپل کون تھا کیا تھا اس اولڈ کپل کا ایڈریس کیا تھا کن چکروں کی وجہ سے ان کو کتل ہوا تھا اور آخر کے اندر ایک میسیج اس آواز نے مچ کوئی یہ دیا کہ مجھے ڈھومنی کوشش نہیں کرنا کیونکہ میں تمہاری دنیا سے تعلق نہیں کرتا اور اس فون کو بعد میں پھیک دینا بارال میں چار سے پانچ دن اسی سشو پنج میں رہا گیا یہ ہوا کیا ہے میں نے اور کچھ نہ کرنے کا فیلال فیصلہ کر رہا پھر تقریباً دس سے پندہ دن کے بعد رات کے اسی طرح سے ایک پیر میں مجھے ایک کال ریسیب ہوتی ہے اور اس میں وہی آواز آتی ہے کہ تم نے اب تک پولیس کو انفارم کیوں نہیں کرا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ کر رہا کہ میں نے اب تک پولیس کو انفارم نہیں کرتا یہ لگ رہے ہیں کہ میں جہاں پہ ہوں میں ہر چیز دیکھ سکتا ہوں تم وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ابھی تم اس ضرور پر نہیں پہنچ رہا سیدھا اشارہ میری موت کی طرف تھا یعنی کہ مرنے کے بعد شاید وہ ان چیزوں کا اشارہ کر رہا ہے باہر لیے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرا اور پولیس کے پاس کیا اور ان کو تمام علیف سے لے کر یہ تھا کس طرح نہیں سنائی کس طرح سے مجھ کو فون ملا کس طرح سے کیا تھا کس طرح سے میسیج آیا تھا وہ پولیس آفیس ہے اس نے وہ پیپر لے کے اپنے پاس اٹھ لیا اور ان نے کہا اگر کچھ ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا within a few days میرے پاس ایک پولیس آفیس آر آتا ہے اور وہ مجھ سے کونٹیکٹ کرتا ہے مجھ سے انٹیروگیشن کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ آپ کو یہ تمام چیزیں کس نے بتائیں تو میں نے اس کو بھی وہی سوری بتائی جو میں نے پہلے پولیس آفیسر کو بتائی اس کو بتایا کہ یہ اس اس طرح سے یہ سارا ہوا تھا اس نے تمام ریکارڈز رہا رہا نکلوائے ٹیلی کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ سے تمام چیزیں دیکھیں تو اس میں یہ واضح طور پر آیا کہ ایسا کوئی نمبر مجھ کو ریسیب نہیں ہوا تھا میں نے کسی ایسی جواب پر کال نہیں کری تو وہ کافی پریشان بھی تھا اور مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے پارے لیے کہ اس نے مجھے سسپیکٹ نہیں جانا بلکہ اس نے آخرین میں آ کے میرا شکریہ دا کرا اور اس نے بتایا کہ جو صاحب آپ کو فون دیکھے گئے تھے انہوں نے جو پروپٹی خریدی تھی اس پروپٹی اندر ایک بڑا کپل رہتا تھا اور اس کپل کا جس طرح سے پیسے کے لیے قتل ہوا تھا تو یہ سٹوری جو ہے ہم لوگ صاحب نہیں کر پائے تھے تو یہ اپیرنٹلی جب آپ یہ تمام چیزیں لے کے آئے تو ہم اس چیز کو سوٹ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جب ہم نے اس کپل کے بچوں سے ٹیکٹک کری تو ان بچوں نے تمام چیزیں اگل دیں کہ اس طرح سے انہوں نے اپنے باباپ کے ورڈر کا پلائن بنایا کیونکہ وہ ان کو پیسے دینے پر آزی نہیں تھے اور تمام چیزیں انہوں نے سوٹ آؤٹ کر کے بچوں نے گھر اس بندے کو بھیج دیا تھا جس نے مجھے فون لاکے دیا تھا تو نہ ہی اس بندے کو کسو ہوتا نہ ہی ہمارا کسو ہوتا مگر ایک انجانی فون کال نے ایک ایسا کیس سوٹ آؤٹ کر دیا تھا جس پہ پولیس کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کیس کو افارق کر دیا جائے کیونکہ کوئی سالوشن نہیں نکل رہا تھا یہ آج تک تقریباً اس جیس کو کافی عرصہ ہو چکے ہیں نہ اس گھر میں ہوں نہ ہی وہ فون میرے پاس ہے تمام چیزیں ایسی کی ایسی ہیں لیکن یہ کہ میری زندگی اب ایسی کی نہیں رہی جیسے پہلے تھی کیونکہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ خواب کسی کیفیت لگتی ہے کہ جیسے کسی خواب کے اندر کچھ چیز مجھے کوئی بتا کے گیا ہو وہ میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تو یہ ان صاحب نے ایک سٹوری بھیجی دی اور مجھے بڑی پسند آئی تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کری جائے دوسری سٹوری جو آیا یہ صاحب بتاتے ہیں ان کی بھی ایک 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 ایسی جگہ پہ لگی سیکیریٹی جاپ کے اندر دنیا کو پتا ہے کہ باہر کے ممالک میں آپ کی اکثر ایسے جگہوں پہ بھی لگ جاتی ہے جہاں پہ سٹیٹس ہوتی ہیں اور بڑی بڑی افان ماؤز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہیں ہوتی ہیں جو کہ کمپنیز خریدتی ہیں تو وہاں پہ ان کی رکھوالی کے لیے سیکیریٹی کمپنیز کو کونٹرائٹ دیتی ہیں تو یہ صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی بھی ایک ایسی جگہ پہ لگی کہ جہاں پہ ری فاربشمنٹ کا کام چل رہا تھا وہ ایک سٹیٹ تھی وہاں پہ لیک بھی تھی اور کافی سارے درخت وارہ جنگل وارہ بھی تھے تو ایک بندہ رات میں ہوتا تھا مگر ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے کیبن سے زیادہ نہ نکلا کریں انلیس اور انٹل کے کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا مسئلہ ہو اور اب کوئی مسئلہ ہو تو سیدھا ہمیں ریڈیو کر رہا جائے ہیڈ آفیس اور پولیس کو بلان گے گا اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ کافی ٹریسپاسنگ ہوتی ہے ینگ سرس کافی ان وڈز وارہ میں گز جاتے ہیں اور کافی دمہ چکڑی مچاتے ہیں وہ رات میں اور پینہ پلانا چلتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کوشش ہی کریے گا کہ پولیس کو انوالف کریں خود اسی بھی قسم کا ایڈوینچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کام سٹارٹ کر رہا ہے ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ایک دن یہ اوور ٹائم پہ واپے گئے اور اوور ٹائم پہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ جب پروپٹی کے اندر گھسے ہیں تو ان کو کسی چیز کے جلنے کی بہو آ رہی تھی کہ جیسے کوئی لکڑی جل رہی ہے تو انہوں نے کام سٹارٹ کر رہا پھر یہ کے باہر یہ کیوریس ہوئے کہ یہ ہے کیسی یہ سمیل تو یہ اپنی ٹارچ وغیر اتمام کیجن لے کے جو ہے اس سمیل کی طرف چلنا شروع ہوئے کہ دیکھیں پروپٹی میں کس طرف سے آگئے تو وہ سمیل جو ہے ان کو جنگل کی طرف لے گئی جہاں پروپٹی میں ایک طرف جنگل تھا اور جو آگے جاکے پاڑوں سے ملتا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس جنگل کے اندر بھس گئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے ٹارچ کی روشنی انہوں نے آن کر لی رات کا ٹائم تھا کوشش یہی تھی کہ بج بچ آ کے آرام آرام سے چلے جائے ابھی یہ تقریباً کوئی بیڈل آف دی جنگل ہوں گے تو ان کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے ایک خیال آیا کہ واپس چلے جائے یہ صحیح نہیں ہے ان کی چھٹی اس نے ان کو حوبردار کر رہا لیکن انہوں نے اگرور کرتے ہوئے آگے چلنے میں ہی آفیت جانی اور یہ چلتے رہے اور انہوں نے لگے کہ آج تو سوچ نکالوں گا ابھی یہ تھوڑا سا آگی ہی گھرے ہوں گے کہ ان کو اپنے کانوں کے اندر وسپرنگ کی ساؤنگ آنا شروع ہو گئے جیسے کوئی ان کے کانوں کے اندر وسپر کر رہا ہے تو انہوں نے فوراں جلدی سے اپنی ٹوج بجائی اور ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور چیزیں سمجھ بھی کچھ شش کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو وہ وسپر کر سانوانا بند ہو گئے وہ ان کی آنکھیں بھی دو اور ہندیرے میں دیکھنے قابل ہوں تو انہوں نے جب دو اور دیکھا تو سامنے ایک جاڑی کے پیچھے ان کو آنکھیں نظر آئیں وہ ایک آنکھ نہیں تھی دو آنکھیں نہیں تھی وہ چھے تھی یہ جیسے کوئی دین لوگ جو ہے ان کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں کی طرف وہ ٹکٹی باندھے دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ روشنی ایسی تھی آنکھوں کی کہ جیسے کوئی چیز ریفلیک کر رہی ہو جیسے نومالی جانوروں کی ہوتی ہیں تو انہوں نے ایک دور کر رہا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جانور ہوں گے لیکن پھر یہ بتاتے ہیں کہ ابلے تین سے چار پانچ سیکنڈ کے اندر ایک ان کو سورس کسی عورت میں کیفنی کی آواز رہی اور وہ تینی زور سے تھی کہ ان کا دل اچھل کے علک میں آگیا اور ساری کے پیچھے سے بتاتے ہیں کہ ایک ہیونائیٹ فگر ایک عورت ان کی طرف بھاگتے ہوئے آئی اور پیچھے سے ایک اور کسی عورت کی آواز آئی کہ جانے نہ دینا لیکن میں نے جو یہ دیکھا تو میں نے سیکنڈ کے آزار میں حصے میں پیچھے مڑ کے جو سپرنٹ لاؤائی ہے اور میں بھاگنا شروع ہوا میرے ہاتھ میں ایک دم سے اپنا ریڈیو بھی آیا جو میرے سائٹ پہ لاؤا اور میں نے ریڈیو بھاگتے بھاگتے اپنے ہیڈکورٹر میں کرا ہیڈ آفس میں کہ کوئی میرے پیچھے لگ گیا ہے ورڈز میں اور فوراں مذہب بھیجی جائے فوراں پولیس کو بھیجا جائے ابھی جب میں ہاف پہ تھا تو مجھے پیچھے سے ایسا لگا کہ جیسے جو بھی کوئی چیز تھی وہ رک گئی ہے تو میں ایک سیکنڈ کے لیے رکا اور ٹوٹ جلا کے جب میں نے پیچھے ہی طرف دیکھا تو بتاتے ہیں کہ وہ عورت ابھی بھی ان کے پیچھے بھاگتی بھی آ رہی تھی مگر وہ بلکل خاموش تھی کوئی آواز نے نکال لیتی تو یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں جیسی انہوں نے یہ دیکھا یہ پھر بھاگنا شروع ہوئے اور بھاگتے بھاگتے ہی گیٹ پہ آئے ہیں اور راستے میں ہی تقریبا بتاتے ہیں کہتے ہیں پندہ بیس فٹ پہلے ہی انہوں نے اپنی جیب سے چاپی نکالی اپنی گاڑی انلاک کر کے جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی لوگ کری اور سٹارٹ کر کے انہوں نے پروپٹی کے بعد نکال کے اس کو روڈ پہ بھگا دیا ابھی یہ تھوڑا آگی گئی ہوں گے تقریبا کوئی دو چار منٹ کے بعد انہوں نے جا کے گاڑی روکی اور وہاں سے اپنے ہیڈ کوٹر اپنے موبائل سے فون کرا اور بتایا کہ یہ ہوا ہے تو انہوں نے بولا کہ فکر نہیں کرو ایک سے ڈیڑھو منٹ کے اندر پولیس کی گاڑی وہاں پہ پہنچ رہی ہے ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ ان کو پولیسی گاڑی پروپٹی کی طرف آتی بھی نظر آئی اسی روڈ پہ انہوں نے اس کو روکا اور تمام کنڈیشن بتائیں پولیس ان کے ساتھ گئی پولیس نے اور پولیسی گاڑیاں منگائی اور انہوں نے پروپٹی ڈھونڈی ہر طرف گئی ان کے بتائے ہوئے تمام جگہوں پہ مگر کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئی کہ جو کہ سسپیکٹڈ ہوتی نہ ہی ان عورتوں کا نام و نشان تھا اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی چیز وہاں پہ تھی جس کے پرشاک کیا جاتا تو بارحل یہ کہ یہ واپس اپنا ہیڈ آفیس آئے اور انہوں نے وہاں پہ ڈیوٹی کا نیس انکار کر دیا انہوں نے بولا کہ میں کہیں بھی جانے کو تیار ہوں لیکن اس پروپٹی میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا اکیلے ڈیوٹی نہیں کہا سکتا تو ان کے اس تجربے کے بعد جو ہے پھر ان کی کمپنی نے وہاں پہ رات میں پہ تین سیکیورٹی آفیسر لگانے شروع کر دی ہے ایک کے وجہ ہے کہ ایک بھی نہیں دو بھی نہیں تین سیکیورٹی آفیسر وہاں پہ ایک ساتھ رہیں گے تو یہ ان کی زندگی کا بڑا جی وہ غریب تجربہ تھا اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے انہوں نے دوبارہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی پروپٹیز میں ڈیوٹی دینے سے توبہ کر لی ابھی بھی یہ سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں لیکن ان جگہوں پہ نہیں کرتے مالز میں کر لیتے ہیں یا کسی دوسری جگہوں پہ کر لیتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی جو شہر سے باہر یا بڑی بڑی پروپٹیز یا فاموز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ان جگہوں پہ قبوت سیکیورٹی نیوٹی نہیں کرتا بارہ لاز کی یہ دو سٹوریاں تھی ہائی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اپنا اپنی جنویٰ کے طرح لوگوں کا خیال اٹھے گا اب لوگوں سے پھر بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ اظنگ لگے اظنگ لگے وہاں